قائد آزم کے چند الفاظ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں سنا دوں ٹی بی کے جب مریض تھے اور آخری دن تھے زندگی کے اور جو ٹی بی کے امراض کے سپیشلسٹ تھے پروفیسر ریاض علی شاہ انہوں نے پھر ایک اپنے انٹرویو کے اندر بتایا کہ اس وقت کے حالات کیا تھی حالت یہ تھی اتنے کمزور کہ ذرا دو چار جملے بولتے تھے تو سانسوں پھڑ جاتا تھا تو ہم نے پابندی لگا رکھی تھی کہ آپ مفتبور نہ کریں ہم پاس ہی بیٹھے تھے ایک نئی دوہ ہم نے شروع کی تھی تو ہم اس کی اثرات دیکھ رہے تھے لیکن ہم نے محسوس کیا کہ قائد آزم بار بار جیسے ان کی زبان پر کوئی آنا چاہتا ہے پھر وہ چپ ہو جاتے چونکہ ہم نے روکا ہوا تو ہم نے کہا یہ اندرونی کشبکش تو زیادہ خراب کرے گی تو ہم نے کہا قائد آزم فرمائیے کیا فرمانا چاہتا ہے اب یہ جو فرمایا ہے وہ سن لیجئے تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اتمنان ہوتا ہے یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہیں کر سکتا تھا میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان مجود میں آئے اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو پوری زمین کی بادشاہت دے میں حیران ہوتا ہوں کہ قائد آزم کے علمیں وہ احادیث تھیں جن میں حضور نے خبر دی ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں اسلام کا نظام قائن ہوگا اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے دیمزل میں ٹرنڈ اور غلبہ بالآخر اسلام کا ہوگا اور اسی غلبے کا نقطہ آغاز پاکستان سمار ہوگا تاریخ کے اندر چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار ابھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کا چمن سے روٹھی بہار ابھی